حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ حضرت دعا کریں میری مال میں برکت نہیں ہوتی فرمایا استغفار کھر وہ چلا گیا دوسرا آدمی آیا اس نے کہا حضرت میری اولاد بہت تھوڑی ہے اب میں استغفار کھر اور ایک آدمی آیا اس نے کہا حضرت مارے باغتوں ہیں لیکن پھل نہیں لگتا فرمایا استغفار کیا کرو ایک آدمی آیا اس نے کہا حضرت کافی عرصہ ہو گیا بارشیں نہیں ہوئی ہیں اب میں استغفار کیا کرو جب وہ سارے چلے گئے تو خادم نے پوچھا اور نے کہا حضرت آج تو آپ نے کمال کر دیا ہر بندے کو ایک ہی وطیفہ بتاتے رہے کہ استغفار کرو استغفار کرو اور کوئی وطیفہ آپ کو نہیں آتا تھا حضرت اللہ کے بندے یہ میں نے تو نہیں کہا ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ جو استغفار کرتے ہیں تمہارے لئے باغ بھی بناتے ہیں نیریں بھی جاری کرتے ہیں تو قرآن کا فیصلہ ہے میں نے تو نہیں بتایا تو استغفار ایک عظیم نعمت ہے اور سب سے پہلے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں دل سے ایک دفعہ استغفار کرنے تاکہ گناہ ماف ہو جائے استغفر اللہ شوق سے اے سے نہیں بے ترتیبی سے نہیں بے دلی سے نہیں کہنے سے نہیں دل سے نہیں استغفر اللہ ہالذی لا الہ اللہ ہوا الحی القیوم واتوب الی تو یہ استغفار عظیم نعمت ہے پڑھ کے تجربہ کریں سپنیز لوگ کیا ہوا ہوا موسیقی